ایوہ الذین آمنو ان جاءکم فاسکم بالنبئن فتبینو ان تشیبو قومم بجہالتن فتشبہو علامہ فعلتم نادمین اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی فاسک خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو ایسا نہ ہو کہ تم لا علمی کی بنا پر کسی قوم فرد پر ایسا حملہ یا کوئی فتوہ بعد قید ہو اور بعد میں تم اس کو اپنے لئے بیسے ندامت سمجھو اللہ تعالیٰ کی حمد السنا اور نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتس باران گنت اور لا تدات رود السلام کے بعد آج ترئی محرم کیارہ اگس سن دوہزار ترئی کا خطبہ جمعہ حسب وعدہ یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کون اطراض کیا ان اطراضات کی حقیقت کیا کیا یزید فاسک فاجر ہے کیا شرابی کبابی زانی بدکار ہے کیا یزید مسلمان بھی تھا کہ نہیں کیا گربلا دی جنگ کفر اسلام دی جنگ سی کیا یزید حسین تا قاتل ہے کیا اتنی دنیا جو یزید نو حسین تا قاتل کہہ رہی ہے کیا اے غنت کہہ رہی ہے تو اس طرح دیا جتنیا بھی باتاں عرض کیتیاں گنیاں نہیں انشاءاللہ انہ دی حقیقت عرض کیتی جائے گی اور حق حق بیان کیتا جائے گا توجہ دی ضرورت ہے انصاف ہویا دیانت داری ہوئے تاثب نہ ہویا تو انشاءاللہ یہ مسائل ضرور حل ہوں گے جب انسان دے دل دے اندر تاثب زید آنا ہٹ ترمی آ جاندی پھر مسئلے دی سمجھ نہیں آدھی نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم نالو علم اخلاق سمجھن سمجھان اور نرم انداد رکھن میں جو دنیا دے اندر کوئی بندہ آب دا سانی نہیں نبی دے سمجھان لبی میں قیامت نو تیری سفارش کرنا بڑا پان جاگا انہیں کیا ساری عمر میں تیری مخالفت کرتا رہاں دے مر لگا اور میں تیرا کلمہ پھلنا لوگ کی گین گے بعد اوقات بندہ اپنی ساری زندگی دی ندامت نو سامنے رکھے بھی او گل نہیں ماندہ کہ ساری زندگی میں کی کئی داریاں ہون مان لان گئے دے لوگ کی گین گے حالہ یہ بھی بہت بڑی غلط سوچ ہے جہالت ہے صحابہ اکرام بڑا پیدے اندر آ کے جنت دے وارت بن گئے نبا فیہ مانگ لیں جانے انسان نو کسے بھی دور دے اندر سمجھ آ جائے تے انہوں اپنی صحیح سمجھ دے مطابق عمل کرنا چاہی دے پہلے دی معافی منگنی چاہی دے اللہ واعف کر دیں دے چنہ لوگا نے انصاف تو کم لے آئے دیانت داری تو کم لے آئے حقیقت نو سمجھے آئے انہ لوگا نے دین نو تسلیم کیتا ہے اور جنت دے وارت بن گیا اللہ نے انہ دے متعلق کہہ دیتا ہے کہ رضی اللہ عنہم بارضوانہو اللہ انہ دے راضی ہو گیا اللہ دے راضی ہو گئے اوہ پاہمے کاتل سان پاہمے ظالم سان پاہمے شرابی سان پاہمے کبابی سان کافر سان مشرق سان کاتل سان جننے جدوں توبہ کر لئی ہیں رب نے او دے قبول کر کے انہوں جنت عطا فرمائے باد والے آنوں اے پبندی لگا دیتی ہے کہ تسے انہوں اے دے ساب کا دورتہ علامہ میں نہیں دینا انہوں تانہ نہیں دینا جو میں ساٹھے اس معاشرے دے اندر بات مشہور ہو چکی ہے جی دیکھو ساری عمر فلاں بندہ آ آ کم کرتا رہا ہے تو ہن اے اے کم کرتا ہے بیا سو چوہ کھا کے بلی حاجنو چلی بھائی اگر او ایک سو کھا کے چلیئے تو پھر بھی کوئی بات نہیں او بانکتے کہیں دے کہ ہزارہ بھی کھا کے آ جائے تو میں پھر بھی معاف کر دیانگا تو میرے بھائیو توجہ ورماؤ کوئی بندہ جا کے رو کوئی یارونو باہر کر دیو باہر لے جا بھائی کوئی بندہ کوئی سوچیا کرو بھائیو میں ممبر دکھلو گئی کام کرتا رہا ممبر دکھلو گا اور بھائیو ممبر دکھلو گا ساری بات بھی روکے گا وہ بار کرنا جمعہ پڑھنا ہے جمعہ پڑھنا ہے افری نے تیرے بھی کھنے آتے ہیں جمعہ پڑھنا آتے ہیں تو میرے میروں جدوں بھی انسان نو سمجھ آ جائے اس وقت ہی انہوں حق قبول کر لینا چاہیتا ہے اس واسدے یہ بات بہت غلط ہے ساڑے اس معاشرے دے اندر کہ اسی حق نو اکتے سنتے نہیں سمجھ دے نہیں توجہو ہی نہیں کرتے مسیح دے آ کبھی لہمیں بھین دے رہنے ہیں بال کھٹا دے رہنے ہیں جہاں کیے دے کو گصہ کرنے ہیں سانو سمجھ کر دوں نہیں یہ مسلے دے مسلے دی سمجھ او دو آوے گی جدو مسلے میں جتے آنوے گا مسلے نو مسلہ سمجھاں گے اپنی زیدہ اناہت ترمین نہیں رکھاں گے دے لے چاہے او دو مسلے دی سمجھ آئے گی جنہ لوکہ نے انسان تو کم لے آئے مومن مسلمان بن گئے نے جہنم تو بچ گئے جڑے اڑے لینے وہ جہنم تابان بن گئے نے لیکن اپنی زیدہ تو باز نہیں آئے میرے بیرو ساٹے اس معاشرے ملک دے انتر سب تو بڑا معاملہ یہ ہے کہ اسی بزاتے خود حق نو سمجھن دی کوشش نہیں کرتے جمیں کسے نے کہہ دیتا او میں یہاں من لیا جی فلانا مولوی کہتا ہے فلانی کتاب جلکے آئے فلانی اخبار تے لکھے آئے فلان ٹی بی تے آگیا ہے فلان زاکر نے بیان کیتا ہے ساری دنیا کوئی بیمپوف ہی ہے اور کئی ساتھ تک بھی بیمپوف نے وہ سوال کر دینے کہ یدید کیا مسلمان ہوئی ہے کہ نہیں ساٹے اسلام اندر آن دا زوک اس قدر ہے کہ سانو یہ بھی نہیں پتا اسلام دے اندر کون کون خلیفہ کون کون امیر کس کس جگہ دے کتنی کتنی دیر ہویا ہے اور او دی حقیقت کیا ہے جو جن نے کہہ دیتا عذا چپ کر کے سنکے تے ہو مان لیا او دی وجہ کی یہ او دی سب تو بڑی وجہ ہے کہ ہی کسے بھی گاننو غور نال تے آن نال توجہ نال سنن دی تحقیق دی نظر تے توجہ نہیں دے ساڈا حق بانتا ہے کہ از یہ کہیے فلاں عالم نے آگا لکھئیے تُسا آگا لکھئیے ایدہ ہدا یہ نہ فرق ہے سانو ایس فرق نو خطب کر کے تسو ازی تو اڈے کوڑ کوئی گھر سمجھن والتے آنے ہاں عالم تا حق کے کہ وہ اپنے دلائن دی روشنی انتر انو سمجھان دی کوشش کرے او دے زین دے انتر اپنا موقف اتارن دی کوشش کرے او دے نال لڑے نہیں او دے نال بیس نہیں کرے انوے ناکھے کہ مولو میں میں آکے تو ہوئے میں ساری عمر تا عالم ہاں میں ساری عمر تا پڑھنا پڑھنا ماں پیاتو بہتا جاننا ہے کیلہ عالم کوئی ایس نادیاں کرنا کرے گا سمجھو کہ او دے دلائن نہیں وہ ذرف چگڑتا ہے او دا کام ہے کہ او مطمئن کرے اپنے سائل نو او دے شبوک و شباعت سارے دور کرے زبردست دی کوئی نہیں کسے کھڑو مانتا نبی کھڑو بھی لوگ نہیں ماننے کاردے لوگ بھی نہیں ماننے نبی انسانہ جو ست تو اول نمبر ہے لیکن اوس نبی دی گالمی لوکہ نے رب نلو بھی کوئی بڑا تو نہیں دے رب نے قرآن تی بارے نادل کیتا ہے قرآن دے سچا ہون دے اور محمد دے سچا نبی ہون دے رب نے خود کنے دلائل دیتے لے لیکن بدقسمت لوکہ نے راب دی گالمی نہیں ماننے نہ رسول دی منی نہ راب دی گالمی نہ جبریل دی گالمی او دی وجہ صرف اے ہے کہ انہ نے دنیا دے انصاف دی خاتر گل سنیے ہی نہیں جس بندے نے سنیے ہوئی نہیں سکتا کہ وہ محمد دا کلمہ نہ پڑ گیا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ قرآن نو قرآن نہ من گیا ہوئے اگل زین چراک لینا ہوئی نہیں سکتا کہ اس اسلام نو بندہ رات کر جائے بشر دے کہ انہوں سبجے دے صحیح سنے دے صحیح قرآن نے گرنٹی دیتی ہے کہ سنو توجہ نہ اتحان کرو تو ہڑے دے رحم کیتا جائے گا تو ہڑی کائی پلٹ جائے گی شرک چھڑ دے ہوگے کفر چھڑ دے ہوگے ایمان جتاکل ہو جاؤگے جنتی ہو جاؤگے اللہ نے ہر قسم دے انداز نہ سمجھان دی کوشش کیتی ہے مگر بدقسمتہ نے نہ محمد دی منی ہے نہ قرآن دی منی ہے نہ رحمان دی منی ہے نہ جبریل دی منی ہے جنتی قسمت جنگیز ہی انہیں ایک واری ہی محمد دے کولو قرآن سنیا دے ہو سن کے من کے جنت دے بارس بان گئے انہیں سلطہ دار سے انسان نے جنتی کا الکارناک جنہوں لوگ شیطان کہیں دے نہیں آگے بچوں پیدا ہوئے نہیں قرآن کہیں دے محمد الرسول اللہ قرآن پر دے سن پہ اجتے محجد جنے مکہ دے اندر جنہ دی جماعت جاتے رہی دی نا کوئی چوری کرنواز دے لوگا دیا گلہ سننواز دے نبی دی زبان تو قرآن سنیا دے ٹھہر گئے کھلو گئے سنن لگ پہ سن کے نا دے زین چھ پٹھا لیا کہنے لگے کلاب تے اے سچی ہے اسی شرک کرنے ہاں چلو باپا چلیے محمد تا کلمہ پڑھ کے قرآن نو قرآن من کے تے اپنے ہاں بڑے اکڑو جان چھوڑا لیا جنتی وارت بن جائیے قرآن گئے دیکھو اوہیا علیہ انہو ستما نفر من الجنن فقالو انہو سمینا قرآنن اجبا یہدیل الرشد فآمنا بئی جن قرآن سن کے نا محمد رسول اللہ دا اوہ تو یہ واپس ہو گئے ایمان لیا دا شرک دیاں کلیاں نو اگ لا دیتی بیدھتے درواتے توڑ دیتے وڈیاں نو جاگیاں دینے اجیساں ایسی کلام سنیئے جو حدیتی طرف راہ نبائی کر دیئے ازاں ہندہ اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا تے آننا سنیئے نا سانو کینیاں زندگیاں ہوگا جنے داریاں چٹیاں ہوگا جنے سفا ترور شرنیاں نے مسیطاں کئی بنا شرنیاں نے چیس بندے دا زین جتے اڑیائے ہو او تھے یہ او دے ویچ کوئی فرق ہے نہیں آیا کیوں نہیں آیا انصاف نہیں کرتا ہو وہ اپنی ہیٹی توہین بیستی سمجھتا ہے میں یہ دیگل مانلا مکہ بھالیاں دے دلے جو کمانڈے آیا تھی کہ ہی یہ دیگل مانلا ہی ہی سردار چودری بڑے ہیں میرے میرے بیرو اکسریتی بات کرنا اگر انصاف تھی دنیا تے اندر آکے انسان بات سمجھے تے پھر سمجھان دیئے جدید کونی لوکائی سمجھا کہ کفر اسلام تھی جنگ دائے موجتے بانیے کافرے لانتیے شرابیے کبابیے زانی بدکارے جو جو کسے تھی زبان تے آیا ہے انہیں مسجد میں چمم پر تے قرآن آتے پکڑ کے جملے کہے دیتے نے کسے پچھا نہ لے نہیں پچھیا پہ ایک ہی آنے پہ آیا اسی یہ عرض کرنے آویروں کے کسے کافر تے بھی کوئی الزام نہیں لانا چاہیتا ہندو عیسائی سکھ تے یہودی تے بھی کوئی الزام نہیں لانا چاہیتا جو کسے مجرم نو بری کرنا جرم ہے ایوے بری نو مجرم ٹھہرانا مین اور جرم ہے کے نہیں بے گناہ نو گناہ گار ٹھہرانا جرم ہے کے نہیں بے گناہ نو گناہ گار ٹھہرانا جرم ہے گناہ گار نو بری کرنا مین اسی یعنی آئن ساتھ کرو مجرم نو مجرم کہو جیڑا مجرم نہیں انو مجرم نہ کہو انصاف دی عدالت وجہ مقدمہ لیاو عدالت جنو دنائل نہ چھوٹا ثابت کرے انو کب ہو تے جنو عدالت بری کرے تسی انو چھوٹا کب ہو تے پھر بد دیانتی اور زیادتی ہے کے نہیں سمجھو اس بات میں یزید حسین دونوں آپس مجھے قزن قزن نے اے لفظ دوالے معاشرے تے جانتا ہے ابو صفیان ابو طالب اے بائی بائی نے اے نا دے اگو ابو صفیان دا بیٹا ہے معاویہ ابو طالب دا بیٹا ہے علی اے آپ پہ دے کے آپ پہ دے بچہ ہوئے کی چاچے چاچے دے معاویہ صفیان دا بیٹا ہے ابو صفیان دا علی ابو طالب دا بیٹا ہے چاچے دے پتر پر آوے اگو یزید معاویہ دا بیٹا ہے حسین علی دا بیٹا ہے بھئی یہ فرقی ہو گئے آپ پہ دے چاچے کزن کزن ہو گئے رشتے دار ہو گئے یزید امیر المومنین امیر معاویہ قاتب وی صحابی رسول سارہ رسول ام المومنین سیدہ ام حبیبہ دا پتی جائے معاویہ دا بیٹا ہے تو محمد رسول اللہ کی لگے یزید دے پھپا اے ہے یزید تو ساونوں سیندے مقابلے وچے کافر کھڑا کر کے دے جنگ کرا دیتی ہے اور میں بڑے عطب نہ عرض کرنا چاہنا کہ میری اس بات دے درہ توجہ فرمایا جائے ہو سکتے ہیں تو ہٹی زندگی دا یا میری زندگی دا یا آخری جمعہ ہوئے اور حقائق نو سمجھ کے مرئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بشارت سائی مسلم شریف دے انتر میں نامی دس ناما پیا تے گل بھی کرنا پیا گارنٹی نال اگر کوئی انکار کرے یا انہوں لے ہو یا منہوں دے کو لے جو یا آپ کھر بے کے کتاب بیکھ لاؤ نا سمجھ آئے تے رابطہ کر لاؤ آئے تے من لاؤ ورنہ ایندہ جمعہ میں نوکہ ہو کہ بھئی تو غلط بیانی کی دیئے لہذا تیرا حق خطبہ دیندہ نہیں پانتا جرت کرو دے صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام بارہ خلافات تاکر غالب روے گا بارہ خلیفیاں تاکر اسلام غالب روے گا اسلام با غالب روے گا بارہ خلیفیاں تاکر پہلا خلیفہ کیڑا ہے بات ٹھیک ہے تیل پہ نکا جا بولو آئیس تا بولو تو انو پتاوے دی کا دے بات جایاں ابو بکر صدیب آجے دے بارہ نہیں گنے جانے شہد دے بارہ نہیں گنے سکو چار دے گنوں گے نا پانچ دے گنوں گے نا پہلا ابو بکر مسلمانہ دا متفقہ علی خلیفہ جنا نہیں منیاو نا دا نبی نو بھی نبی نہیں نا منیا مسلمانہ دا متفقہ علی خلیفہ دوسرا خلیفہ عمر فاروق تیسرا عثمان غنو رین چوتا علی المرتضی پانچوان بس بارہ کی تو ان پتا لکھے سمجھنا پھرکی ہے عمران گودھرکن جانے رونا لیا مولو میں انہوں سنیا ماں دی شان سنے رویا ماں مانو جدی ماں مر جا انہوں پتا لگ جانتا ہے میری ماں مر گئی ہے انہیں دے رونا ہی رونا ہے تو اٹا تین مر جائے دے تو انہوں کوئی رونا تھا فکر نہیں پہ دین کس چیز دا نہ آئیں کچھو ساڑا دین کمیں مرتا ہے پہا پنجوان خلیفہ امیر معاویہ امیر معاویہ دے بعد کڑا ہے ایس چیز دا ماتم سارے ملک کے چوریا گئی امیر معاویہ نے اپنے بعد بیٹھنے باستے بیعت لیئے دے چھٹا خلیفہ کڑا ہویا جدید ہے دے بارہ خلیفہ آتا کر جانتے بارہ خلیفہ آتا کر اسلام غالب چھٹا خلیفہ کڑا پڑے آئے دے اسلام نبی فرما رہنے کے بارہ خلیفہ آتا کر غالب روے گا یہ چھٹا خلیفہ ہے دے اسلام یہ دے وجہ غالب ہے جہاد کیتا ہے اس نے اپنی عمارت وجہ جہاد کرائے نے فتوہات ہو یا نے میرے ویرو ایک بات تو یہ دوسری بات تو سعی بخاری شریف دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہنے کہ جیڑا کسٹ دنیا تے پہلا حملہ کرے گا او لشکر بخشیہ ہویا ہوئے گا اول جائش من امت یک دون بدینہ تا کیسر مغفور اللہ سعی بخاری کتاب الجہاد ما کینا فی کتال روم رومیا نال کسٹ دنیا تے جنگ کرن والا گرو جو پہلا حملہ آور ہوئے گا او بخشیہ ہوئے گا سعی بخاری بھر کی کائنات وچ قرآن تو بعد کوئی کتاب نئی اور محمد دی بشارت جیسی کائنات وچ کسے کوڑ کوئی سچی گرنٹی والی بات نئی سن اللہ صلی اللہ رب فرمانتے ہیں یا ایوہاں نبیو انہار سنہاں کا شاہدہم وَمُبَشِّرًا وَنَظِیرًا وَدَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِي وَسِرَاجًا مُنِیرًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت و نو دائی اللہ سراج منیر مبشر نظیر بنا کے پہ دیا ہے لوگو اے ساڑھا ایمان تے دعوائے نبی بشارت جہنم دی دے دے یا جنت دی دے دے اوہ دے وچ کدی بھی غلط بیانی نئی ہو سکتی کیوں بھائی جننو نبی جنتی کہہ دے اوہ کدی جہنمی نئی ہو سکتا جننو جہنمی کہہ دے اوہ کدی جنتی نئی ہو سکتا تے جیڑا صحابی ہے اوہ دے متعلق قانون اسلام دا کے ربونہ دے راضی ہو گیا ہے اور رب دے راضی ہو گئنے صحابہ سارے مغفور اللہم نے صحابہ سارے ہی مغفور نے بخشے ہوئے نے جنتی نے کئی بھائی مان منافق تو کہا دے دے نی جی مرتاد ہو گیا فلانا فلانا صحابہ منافق ہو جیڑے منافق نے اوہ منافق نے منافق نوہ صحابی نہیں کیا گیا تے صحابی نوہ منافق جیڑا منافق ہے اوہ صحابی نہیں جیڑا مرتاد دے اوہ صحابی نہیں جیڑا مرتاد دے اوہ صحابی نہیں جیڑا صحابی ہے اوہ مرتاد جیڑا منافق ہے وہ صحابی نہیں جیڑا صحابی ہے وہ منافق ہے نہیں بڑی توجہ دی ضرورت ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارہ دیتی ہے آپ نے ورمایا ہے میں سبز پانی دے اندر سمندر دے اندر دیکھ رہے ہیں کہ لشکر جا رہے ہیں اسلام دے اندر غلبہ ہوئے گا اسلام دے اندر غلبہ اختیار کرنگے اے حکومت بنانگے مسلمان اللہ انہوں نے عزتاں تا فرمائے گا اے مجاہدین نے اللہ انہوں نے جنتاں تا فرمائے گا کنہ نو مجاہدانو جہاد والے انو مختلف احدیث دا خلاص عرض کرنا پیا جہاد کرنے والے دی بڑی فضیلت ہے اگر وہ شہید ہو گیا تھے پھر بھی وہ جنتی ہے بچ کے آگیا تھے پھر بھی وہ غازی ہے بہت بڑی فضیلت ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدان دی فضیلت بیان کیتی ہے جہاد دی فضیلت بیان کیتی ہے اینا لشکران دا یزید ہم سفر بھی ہے ساتھی بھی ہے امیر بھی ہے ایوب انساری صحابی مہمانِ مصطفیٰ میذبانِ مصطفیٰ اللہ یہ قدیم مہمان بانتا ہے قدیم میذبان بانتا ہے میذبان او دو بنیا جدو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اپنا مقام پیش کیتا ہے پتہ نہ واقعہ تھا اے اس جنگ دے اندر ہے اسے جنگ دا امیر یزید بن معابی آئے اسے جنگ دے اندر ہی ابو ایوب انساری فوت ہو جان دینے دے کہیں دینے منو پست دنیا دے کلے دے قریب جا کے دفن کرے آجے یزید نے اس ابو ایوب انساری دا اس سفر دے اندر اسے جہاں دے غزوے دے اندر نماز جنہ دا پڑھایا ہے صحابہ ایساں ہے پڑھے آئے انہوں نے اے دے کافر پنا کے دے جنگ پیش کرتا ہے دے وہ مسلمانہ دا میرے وہ کافرانہ جنگ لڑھتا ہے پیش ابو ایوب انساری دا نماز جنہ دا پڑھا دا صحابہ دے پچھے پہ پڑھتے نے میرے میروں سمجھا دے حقیقت کیے امام الانبیاء محمد و رسول اللہ دیا بشارتانوں سمجھنا ہے کہ محمدی کوئی بشارت غلط نہیں ہو سکتی جنہوں نبی جنتی کہہ دیتا ہے وہ جنتی ہے جنہوں جہنمی کہہ دیتا ہے وہ جہنمی ہے جنہوں نبی جنتی کہہ دیتا ہے سارے دنیا ماتم کرے پہی سارے دنیا پٹے پہی اوہ قدیبی جہنمی نہیں ہو سکتا ترہ سمجھیا امیر معاویہ نبی دا سالہ بھی ہے صحابی بھی ہے قاتب وئی ہے جس نبی نے وئی معاویہ دے سپورت کر دیتی ہے وہ دے دے اینا اعتماد کے جو لکھے گا اے میرے خلاف نہیں لکھے گا میں جو کم آگا اوہ دے خلاف نہیں لکھے گا اوہ دے بات نبی دعائیں کرتا ہے اے اونوں مومنی نہیں سمجھ دا نا بوسفیان نو نائی موابیان نو اے اونہ دیا پہلیاں گلتیاں تے گناہ پیش کر کر کے ارضام لگاندہ ہے تے لوگ کا نو پڑکاندہ ہے رب فرماندہ ہے میں اونہ دیاں گلتیاں گناہ ایمان نال ماہب کر دیتے نی لوگ کو کال سننو وزیہ نہیں کہیں دے کہ اونہ گلو گلتیاں نہیں ہو جا اونہ گلو گلو گناہ نہیں ہوئے میں گئی نہ ہونا گلو گلتیاں ہو جا گناہ ہوئے زنا ہوئے چوریاں ہو جا قتل بھی ہوئے شرک بھی ہوئے جو کچھ بھی ہوئے آئے اسلام دا قانونے کہ جدو اسلام بھی جا گئے رب سارے ہی مواب کر دیتے نے رب مواب کر دیتے نے تُو کاؤنے پونہ نو پٹن والا ذرا توجہ فرماؤ میرے بیرو ذرا توجہ فرمانا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فیضل بشار تاں دے آپ دے فرمانو جنگی ترہ کرنا دے نال سن کے اپنے دل دے اندر جگہ دے ہو بٹھاؤ تے فیضلہ کرو کہ حقیقت کیے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہا صحابہ دے مطلق کی فرمائے آئے واقعہ کر بھلا دے مطلق لوگ بڑے بڑے مغالدے پیش کر دینے حقیقتہ علم نہیں نہ تُساں سنیاں دے نہ تو انہوں پتا چلے آکے اے دی حقیقت کیے سئی بخاری دی روشنی اندر صحابہ دی زبانو میں کچھ عرض کرنا چاہنا بعض لوکہ نے مدینے دے اندر جدو یزید دی پیتے توڑن دی بات کی تیے دے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر اے صحابی رسول سنتہ بڑا شہدائیے انہیں لوکہ نو سمجھایا لوگ کو ایسا نہ کرے آجے اے بے وفائی جے اے بے وفائیے صحابہ سارے ہاں مل کے ولی اہدی یزید دی بیعت کیتی ہوئیے مہیرہ بن شعبہ پہ تیر زبان والے دے مشورے نال دے صحابہ دے مشورے نال جیڑا ایسا ایک کرے گا اے بے وفائے میرا ہو دے نال کوئی تعلق نہیں کون کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اوہ فتنہ آباز ہے اوہ فتنہ آباز ہے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس ہے اے نامی بیعت کر لئیے عبدالرحمان ابن عبی بکر اے پہلے ہی فوت ہو چکے نے عبداللہ ابن زبیر مکہ وجہ شہید ہو گئے نے حسین سفر وجہ شہید ہو گئے نے میرے بیرو اصلہ کے قدنوں سمجھن دی کوشش کرنا اصلہ کے قد حسین بھی تسلیم کر گئے نے آخر وجہ جدو تین شرطہ پیش گیتیاں نے راستے تے اندر اوہ دے وچے کہ اے بھی شرط ہے نا کہ منو اسلامی سرحتان تے جان دیاؤ منو واپس جان دیاؤ یا منو یزید تے پاس جان دیاؤ میں اوہ دے ہاتھ تے جا کے بیعت کر لئینا ہوا البدایا بنہایا اٹھا کے بھیگ لاؤ کسے ذاکر دی گل نہیں کسے موڑوی دی گل نہیں میری اپنی گل نہیں دنیا دا محقق پہ آئے حسین رضی اللہ میں اوہ دے ہاتھ تے بیعت کر لئینا ہوا سمجھ آئیے کہ وہ بھی اصل آکے کتنو سمجھ کیسا کئی ذاکر کئی مولوی ساڑے آپ جنہ نو پتا نہیں وہ بھی کہیں دینے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کسے بندے نو یزید نو امیر المومنین کہن دی وجہ تو بھی کوڑے مارے زان کے تو یزید نو امیر المومنین کیوں کہنے لیکن بدترین چھوٹے کوئی تاریخ میں جو صحیح ثابت سنہ دے دی عمر ابن عبدالعزیز نے امیر المومنین یزید نو کہن دی وجہ تو اس بندے نو بھی کوڑے مارے چھوٹے تاریخ دا کوئی سچی گل نہیں الزام آتے ہوتے ہوتے پڑے لگائے کہنے لیکن الزام لگان والا کونے قطع لگائے کہنے ایسے بھی بہی ماننے جڑے کہیں دینے کہ نبی علیہ السلام نے بھیکھیا یزید امیر معابیاتی گردن تے پیٹھا ہویا ہے تے نبی فرما دینے شیطان تے ہوتے شیطان جا رہے ہیں سنے آجے کہنے میں کہنا ایٹے بے بکوتے واہیات نے ایٹا بڑا جھوٹ بولتے نے کہ یزید تے نبی دے دور وچھ پیدا ہی نہیں ہویا پر پتہ ہے پیدا کتا ہویا ایٹے پیدا ہی نہیں ہویا اس دور دے اندر ایٹے ابو پکر دے دور تو ہی بات جا کے پیدا ہوتے نے نبی نے کیونے بے گھ لیا ہے تے نبی اگر قدو کہتے نے کہ شیطان دے اتے شیطان جا رہے ہیں لا حول ولا بلا قواتا اور زال موت سے یزید تھی زد وچا کے معاویانون شیطان کہہ دیتا ہے کدھی کسے نہیں پوچھیا اتنا بڑا جھوٹ بنے آگیا ہے تمہیں حل کرنا کہ سب تو پہلے اے راف دی شیعہ ابو مخنف لوت بن یایہ قذاب نے کتاب لکھی ہے مقتل حسین اس مقتل حسین دے اندر انہیں انہا کو جھوٹ بولے آئے کہ کائنات دی پوری دنیا دی ہسٹریہ در انہا جھوٹ نہیں ملے گا کہ جنہی بھی واقعہ کربلا دے نہ دے اتے داستان کڑی ہے نا جھوٹ کڑیا ہے اے اس ابو مخنف لوت بن یایہ قذاب راف دی دا کڑیا ہویا ہے اس تو پہلا کدھرے بھی یہ بات نہیں انہیں یہ افسانہ بنایا کڑیا حقیقتیں بے کے جنہوں کربلا دا واقعہ پیش آیا اس تو باتی میں تو انہوں شہادت دینا حسین دی پین زینب وارس ہے کے نہیں بھئی حسین دا پتر علی زین اللہ بیدین جنہوں بیمارے کربلا کہن دے نے اے حسین دا وارس ہے کے نہیں پین بھی یہ دے بیٹا بھی یہ اے جان دے نے لیکن انہوں جو کسے بھی بندے نے حسین دے قتل دا مقدمہ دنیا دی کسے عدالت وچے نئی درج کر آیا ترہ سنے آجے ہونے کہا کہ جانے آجے حق بند ہے نا بھئی یار کسے دا جو قتل ہو جائے نہ حق ہو جائے نہ جائز ہو جائے وہ دے تے ظلم ہو جائے وہ دا حق بند ہے کہ نہیں وہ عدالت وچے جائے تے مقدمہ درج کر آئے کچھ تھانے تے جائے گا کہ نہیں رپورٹ کر آئے گا کہ نہیں تے جے وہ نہ جائے کسے تھانے وچے نہ جائے کسے عدالت وچے نہ جائے کسے جاج کو نہ جائے کدھرے ایف آئی آر نہ کٹ آئے منوے دسو گجران والے دے غیور مسلمانوں جے اکل ہے دے میں سوال کرنا ہاں سینب نے کسے عدالت وچے جا کے علی زین اللہ بیدین حسین دے پتر نے کسے نے کسے عدالت وچے جا کے کسے جاج کو جا کے کیا عدالت ہی کوئی نہیں تھی کوئی تھانہ ہی نہیں تھی یا کوئی عدالت والا بینچ ہی نہیں تھی فیصلے کرنے والا یا اسلامی حکومت ہی کوئی نہیں تھی منوے دسو کے خاندانے حسین نے باد وچے اہلِ بیت وچوں کس بندے نے کس عدالت وچ جا کے ریٹ دائر کی دیئے یا ایف آئی آر کٹ آئی ہوئے اگر ایف آئی آر کسے وارس نے نہیں کٹ آئی اوہ مجرم نہیں تھی عدالت مجرم کیوئے ہو سکتی ہے عدالت انصاف اوہ دو ہی کرے گی جدو عدالت وچ مقدمہ جائے گا جے عدالت کل مقدمہ گیا نہیں تھی عدالت انصاف کرن دی پابند کیوئے میں کنوں پوچھے گے کوئی مدائی بنیا ہی نہیں کوئی گواہ بنیا ہی نہیں جے گواہ نہیں بنیا کوئی مدائی بنیا ہی نہیں جاؤ پوری دنیا دی تاریخ وچوں میں نو کسے بھی عدالت وچ کسے بھی اہلِ بیتِ واردی درخواست پیش کردے ہو اے دسوں کے اوہ اے فائی آر کٹان گہنے دیکھ فنان عدالت وچ فنان تھانے وچ فنان جگہ تے فنان بندے نے انہا دیا اے فائی آر نہیں کٹی میں مجرم تے تس ہی سچے عدالت نو مجرم کہنے والے بھورا سادہ اکھ پاندہ ہے کہ نہیں بھئی اوہ اے فائی آر تے کٹاؤ درخواست تے 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 انہوں انصاف چاہی دا ہے تے جے جائی کوئی نہ تے عدالت الزام لگائے انصاف نہیں دسوں مدائی کون گواہ کون عدالت کیڑی جنہیں انصاف نہیں دیتا کوئی بندہ ہی لے پہتا پیش کرو عبداللہ بن زبیر شہید ہویا مکہ جے دسوں کیڑی عدالتیں چھو دے مطلق جڑائے اے فائی آر کٹائیے کنے کٹائیے وہ بندہ دسوں عدالت دسوں جج دسوں انصاف نہیں ملیا پھر گلا بھی کر سکتے ہو تے جی اوڑنا دے اتراز بھورا سا دے اتراز کوئی نہیں مقدمہ درج نا کران والے ہیں اتراز کوئی نہیں تے عدالت اتراز کیوں میں ہو سکتا بھئی اے دیا کنے ایک دوسرے دے مارے جاندے نے حکومتہ دے اندر ایک دوسرے دے کنے مارے جاندے نے اپوزیشن دے تے جی اوڑتے مقدمہ درج ہووئی نا ہے تے مقدمہ درج ہونتے باوجود بھی کسے نا نساب نہیں ملتا لیکن پھر بھی ایک دوسرے نا قاتل تے کوئی نہیں کہیں دے کوئی کافر کہیں دے بیا ہر پارٹی دے نال ایک کو جو ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی کوئی ایک دوسرے نا قاتل تے نہیں کہہ رہے ہیں کافر تے نہیں کہہ رہے ہیں عدالت وچہ ثبوت ہونے چاہی دے نے جب تک ثبوت نہیں پیش کرے گا اس وقت تا کرے ایدہ ہو مقدمہ سچا ثابت اور گواہ ہونے چاہی دے نہیں کہ نہیں میرے بیرو میں ارز کرنا چاہنا تو آٹے بڑے بڑے مذہبی لیڈر رہنما مولانا آمد رضا خام پریلوی کیا بھی ہوئے نا یہ نا تا جاندے نا انہیں بھی کہا ہے کہ ہی کافر نہیں کہہ سکتے چونکہ کلمہ گوئے صحابی تا پیٹا ہے مسلمان تا میرے ازی کافر ہے جاؤ محرد کرنا تسی جنہ دے مقلد امام ابو حنیفہ کلو انہ دا کفر ثابت کردے ہو امام ابو حنیفہ نے کافر کیا ہوئے احمد رضا بھی کہنتا ہے کہ کافر نہیں کہنا امام ابو حنیفہ کلو کفر ثابت نہیں اور میرے بیرو تواڑی ایس رویتہ لال کمیٹی دے میمبر چیڑے مفتی منیبر رومان نے زندہ نے اجیبی مجود نے فیس بک کھوڑ کے دیکھ لاؤ یوٹیوب کھوڑ کے ویگھ لاؤ اوہ دے اندر اوہ دے اندر اوہ دا بیانے کے یزید ملوث نہیں قتل دے اندر انہیں کوئی آڈر نہیں کیتا میں تو کنے والے کس طرح دے رہے ہیں عبداللہ ابن عمر حضرات رات توجہ فرمائیے ہن امام غزالی نوہ کنہ تسا چکے آئے ولی اللہ دا کیوں بھئی اور گال دے اوہ نا دی مان دے نہیں شیخ عبدال قادر جیلانی نوہ کنہ تسا چکے اللہ دا ولی اوہ دے نا دی گیار میمی دے دے لیکن جدو رفاج دین کرتا ہے تے اوہ دی گال نہیں مان دے آمین اوہ دی کہیں دے اوہ دی گال نہیں مان دے نوہ دو دے ولی نہیں پڑھ دے امام غزالی نوہ ولی اللہ کہیں دے امام غزالی مین کہیں دے لانت نہیں کرنی یہ لانت دا مستحق نہیں کہ ان کے کلمہ کو مسلمان دے لانت نہیں کرنی چاہی دے یہ لانت دا مستحق نا ہوئے دے لانت کرن والے دے اوہ دے لانت واپس لوٹ دی یہ یہ لانت اوہ دے پیج دے جنہ صحابہ نے امیر من آئے اوہ دے پچھے نماز پڑھ جانے انہ کی کہو گے صحابہ دی کان فرنس کیسے مونال کرو گے اس مولوین سوچنا چاہی دے اس زاکر نو سوچنا چاہی دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا محسن حسن حسین اور اہل بیعت کرانے دا محسن علی حسین تے بیٹے زین العابدین دی خدمت کرنے والا ہے زینب حسین دی بین دی شام دے اندر دمشق دے اندر چار سو چاڑی کلومیٹر کوفیتوں تے زینب تے اتھو آئیے ہی نہیں واپس مدین اے اوہ دی قبر بھی اتھے دمشق شام اندر بنی جدید دے دار الخلاف دے اندر یہ دشمن بنائی پیٹھے حسین تے بیٹے علی زین العابدین نے کتنی خدمت لئی ہو نہ دے کھوڑو تو خیر میرے میرے روزرہ توجہ فرماؤ میں ارزے کرنا چاہنا امام ابن کسیر کہیں دینے قاتل نہیں امام ابن تیمیہ کہیں دینے کہ ملوث قتل وچ نہیں ہو کوئی حکم نہیں دیتا کوئی بندہ ثابت کرتا کہ اہل بیعت دیکھ کسے ایک فرد نے کیا ہو ہے کہ ساڑا قاتل یزید حسیمان لانگ لوکا دیا گلہ نہیں لوگ جو مرضی کہیں ایک دوسرے تے متعلق سعی بخاری شریف عبداللہ ابن عمر صحابی رسول لوگ کو نبی کریم نے فرمایا ہے ساری دنیا اقلا میں آیا ہے کہ میں کس فرمایا کہ تُسی عوض پہ حرج نہ سو نہ بھی کٹا کر کے خرج کرو تے صحابی دیکھ مد بلکہ نصف مد جاؤ دے بھی سواب نو نہیں پہنچ سکتے او صحابی عبداللہ ابن عمر او نا کڑو سوال کسے کی تا دسو احرام دی حالت دے اندر بندہ مار نہ جائے دے مچھر نو عبداللہ ابن عمر دے ونو ویک ویک کے تے پوچھ دینے تو کڑی جگہ تو آیا کتھو آیا کئی دہ میں عراق وچھو آیا عبداللہ ابن عمر فرما دینے او عراق مچھر مار دے متلق سوال کر دے او کفار کی جدو تسا حسین رضی اللہ تعالی انہوں قتل کی تے او دوں تو انہوں اگل یاد کیا انہی آئی حسین حسن انہیں جنات متلق نبی فرما دے میرے دو پھول نی تے جنت نو جوان تے سردار نے تو انہوں محمد نو سے حسین قتل کر لگ انہیں شرم نہ آئی او دے تو انہوں ایک خیار نہ آیا کہ کفارہ کیے دے تے مچھر مارن دا کفارہ پوچھ دے سعی بخاری عبداللہ ابن عمر عراق یان قاتل ٹھہرا رہنے اللہ دی قسم سعی بخاری عبداللہ ابن عمر صحابی دے مقابل دنیا دی کوئی کتاب نہیں مننی جائے گی سمجھو تو انہوں ڈوکا انہوں پاگل بنایا ہے زاکرہ نے دنیا دے کیڑی سعی بخاری جیدے نہ لو کوئی اچھی کتاب ہو ہے کوئی سعی بخاری نلو بڑی کوئی کتاب ہے ساتھ دیا لفظ تو انہوں سمجھا آمات پھر بھی نہ سمجھو پھر رب میں سمجھا دے سعی بخاری دے اندر عبداللہ ابن عمر صحابی عراق جانو عراق کوئی کتے وہ عراق ہے جا اوہ در نبی علیہ السلام نے حد کر کے مو کر کے بد دعا کی دیے فرمایا اس جگہ تو زلزلے اس جگہ تو فتنے اٹھن گے عراق وچھو ایران وچھو اے دے اسے بعد بن گئے نا میرے بھائیو اس تو بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ قاتل کون نے کوفی عراق شامی نہیں یدید کی تیزی شام وچھ زمیشک وچھ چار سو چالی کلومیٹر کوفی تو دور یہ دیزرہ جنک بنا کے ثابت کر دینے کہ جمیں ٹیلی بھون دونہ نے کنہ نہ لائن دے درو آنج کر لائن چھ دی دور کون کاس جان دا کون آن دا کوئی دن لاکھ دے نہیں کہ انہ نے جنگ کر بلا دی ایسی بنائی جو کوئی بہت بڑے کافران جنگ دی ایسی من نے ایک حادثہ پیش آیا ہے انہ بلوان یا نے ایک دفعہ یہ حملہ کر کے شہید کر قادل ظالم نے اسی یزید نو حسین دے مقابلے وچہ قطن پیش نہیں کر دے حسین صحابی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پھولان دے وچھو پھول ہے آپ دے کند آن دا سوار ہے جنن دے نوجوان دا سردار ہے حسین صحابی رسول ہے جو حسین ببجہ صحابیت آلہ درجے والا ہے اس رہا معاویہ ببجہ صحابی آلہ درجے والا ہے اسی حسین دی عظمت نو سلام صرف نواصہ ہون دی وجہ تو نہیں کر دے وہ میرا جملہ یاد رکھ کے آجے لے کے لے جائے حسین دی عظمت نو سلام نواصہ ہون دی وجہ تو نہیں کدھی وجہ تو صحابی رسول ہون دی وجہ تو مومن ہون دی وجہ تو ایمان دار ہون دی وجہ تو ایمان دار صحابی بلال بھی ہو جائے تیسی عظمت نمی سلام کرنے تیجے صحابی نہ بنے لوت دی بھی بھی نہ بنے کلمہ نبیدہ نودی بیوی نہ پڑے وہ بھی اہل بیت چھو خارج ہے بیٹا نودہ نہ پڑے کلمہ دی اہل بیت چھو خارج وہ اہل بیت چھو نگل کہے دین نام منندی وجہ تو اہل بیت ہون کوئی عزاز مقام شان عظمت نہیں اہل ایمان ہون عظمت شان تے مقام ہون سمجھ آئیتے آج جملے لکھو کہ اہل بیت ہون کوئی اہل بیت امنا کر والے اولاد کہلو بیوی کہلو بیوی ہون عزاز نہیں کوئی شان عظمت نہیں نوہ سا پتر ہون کوئی عظمت شان مقام نہیں اگر بیوی ہونا مقام ہون دا لود نوہ دیا بیوی مقام کدی ہون امہ ہاتھ رو میں نین آکھے آجے اوہی دے نبی دیا بیوی آنے نا سا کدی ہون ہون دے پتر کنیان آنے آنے سلام آنے یوسف دے دگے بعد پتر آنے کدی آنے 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 جھنا پر آنے کھو جھ سٹی آنے کدی آنے رضی اللہ آنے 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 نبی دے پتر نہیں جھے نوہ دی بیوی اہلے بید ویچے نہیں پتر اہلے بید جنہیں کیوں ایمان دار ہے اینا دی شان اس وات دیوے کہ ایمان دار میں نبی دی کوئی بیوی ایسی نہیں جیڑی بیمان ہوئے نبی دی کوئی بیٹی ایسی نہیں جنہیں ایمان نہ لہانتا ہوئے نبی دی سارے داماتان ایمان لہانتا ہے نبی دی تمام بیویاں بیٹیاں صحابہ سارے جنتی نے کسے ایک دی گستا کی کرنے والا بھی توہین رسالتہ مرتقب ہوئے گا مسلمانوں مبارک ہوئے اہلے حق دی کوشش میند رنگ لے آئیے نموس صحابہ دابیل پاس ہو گیا ہے چیڑا کسے صحابی اہلِ بیت ازواج رسول امہات المومنین خلافہ راشدین کسے ایک صحابی دی بھی گستا کی کرے گا انہوں عمر قید کی دی جائے گا عمر قید دی صدا سنائی جائے گی مبارک ہوئے ہون انشاءاللہ اس ملک دے اندر کوئی کسے صحابی اہلِ بیت ازواجِ رسول بناتِ رسول کسے دی کوئی گستا کی دے توہین کر سکے گا نہیں انشاءاللہ اے علامہ شہید علامہ حق نواز مولان آدم تارک یزدانی شہید علامہ حق تمام علامہ اہلِ حدیث دے ابندی بریلوی جنہ جو کوشش کیتی ہے وہ مبارک دے مستحق نے اور اللہ تعالی اس قانون نو اس پاکستان دے آئین دا حصہ بناتے اسمبلی چپاس ہو گیا ہے اسمبلی دے اندر دستخط ہو گئے نے عارف علوی رہ گیا ہے صدر دستخط کر دے گا تے انشاءاللہ اے اس آئین تا حصہ بن جاگا قانون بن جاگا جیڑا کسے بھی صحابی اہلِ بیت ازواجِ رسول بناتِ رسول امہ حد المومنین دی کو ساہی کرے گا انہوں عمر قید صدائے موت اور جرمانہ میں ہوئے گا اور انشاءاللہ عارف علوی نو بھی دستخط کرنے پہنگے اگر نہ کرے گا تے پھر انہوں اور کچھ پہے گا جی گھر سمجھ آئیے تو اس واضطے اے اسی گزارش کرنیا کہ پہسیت مومن مسلمان ہونتے حضرت عارف علوی صاحبتہ حق بنتا ہے کہ وہ خوشی نال اپنے ایمان نو ثابت کرنواستے دستخط کرے کہ جڑا صحابہ رسول امہات المومنین بناتے رسول اہلِ بیت جو کسے دی گستا کی کرتا ہے انہوں سزائے موت ہونی چاہی دیئے انشاءاللہ تو میں عرض کرنا چاہنا عبداللہ ابن عمر دی شہادت کہ قاتل کون ہے عراقی او دے مقابلے وچہ دنیا دی کسے گوائی دی ضرورت ابو مخنفلود بن یحییٰ کذاب را عفضی دی کیا سے عفید مقابلے جگہ علمان لانگے اور جڑے اٹھارہ ہزار یا بارہ ہزار یا جنہیں بھی خط لکھنڑے کون نے کوفی جڑے مکر گہنے انہ دی گال مان لانگے میرے بیرو دنیا دے اندر حقیقتیں ہیں کہ اسی نام مجرم نو بری کرنے ہیں نا بری نو مجرم ٹھہرانے ہیں اسی یدید دا دفاع نہیں کرتے کروڑا یدید بھی حسین دے مقابلے وچہ اے جملہ سمجھے دے کروڑا حسین دے مقابلے وچہ یدید ور کے انسان کھڑے کرتے جانتے حسین دا مقابلہ نہیں بباجہ صحابیت دے اسے باتے بیل پاس کروایا گیا ہے کہ صحابی دی توہین نا ہووے صحابی جیڑا نہیں او دے متعلق گالکیتی جا سکتی ہے لیکن ثبوت نال الزام او دے تے بھی نہیں لگایا جا سکتا لیکن جتو نبی کریم دی بشارت آگئی ہے یدید دے لشکر دے متعلق تے ہون یدید دے متعلق بھی کوئی گالکیتی نہیں جا سکتی چونکہ وہ بشارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے تے فٹ آ رہے تمام محدثین مورخین تا اتفاق کہ قسط دنیا دے جہاد تا امیر وہ یدید ہے اور اللہ دے رسول فرما دینے کہ وہ لشکر بخشیہ ہویا ہے جتو نبی نے فرمایا بخشیہ ہویا کہ نبی اپنی مرزین اور بشارت دیندہ کہ اللہ دے وکمنا اللہ فرما دے ببا ینتے قون الحوائن ہوئیلہ بہیوی یو ہا میرا نبی میری مرضی دے بغیر نہیں بولتا شرابی کبابی زانی بد کردار ہنتا تے نبی او دے مطلق بشارت دیندہ کہ بخشیہ ہویا ہے نبی تے وئی نڑگل کرتا ہے کیا ایسے بندے نو صحابی اپنا امام یا امیر بنا ساکتے نے کدھی سوچیا جے انہا لوگا نے انہوں کافر بنا کے مسلمانہ دے مقابلے وچے تے ایک بہت بڑا جہاد کرنوالا پیش کر دیتا ہے میرے صحابہ کیڑی لمحے انہا صحابہ نو کمی کہو گے کس مون الجنتی کہو گے کس مون اللہ کہو گے رضی اللہ انہم کس مون صحابہ دی عظمت دی شان بیان کرو گے کان فرن دو بج کیوے بولو گے کہ صحابی پڑے رضی انہم نے او دے ہوئے ادھر حسین رضی اللہ اتارہ جانگ قربان کر دے حسین رضی اللہ تعالی نال چال دے اور جنہ لوکہ نے ڈکی آئے انہ کی کہو گے تو انہم پتہ ہے اے ہوئی زینب حسین دی سکی پہن علی دی بیٹی فاطمہ دی بیٹی اے کی دیکھ آرہ سی عبداللہ دیکھ آرہ عبداللہ جعفر تیار دا پترے اے تو پر آدھے نال نا جا زینب دی میں جانا ہے عبداللہ نے طلاق دے دیتی یہ نمی اسے وجہ تو کہا دینے جی ڈکے نہ لیکی تیار ڈکیا کہ انہیں سے اب جنہ نمی پتہ چلے ہے انہ حسین نمی ڈکیا ہے کہ حسین نہ جاؤ او او باپ نل بھی مخلص نہیں انہ نے ہونتا کر بہت بڑا توکھا دیتا ہے اسلام نو حسین نہیں باز آئے میرے بیرو اسی پھر بھی کہاں گے کہ اس طرح ہی اللہ نو منظور سی حسین نو اللہ تبارک وطالہ نے شہادت دینی سی لیکن اسی صحابہ رضوان اللہ مجمعین دے کسے گروہ نو کوئی الزام نہیں دے سکتے ساڑھے بات سارے گروہ ہی قابل احترام نے لوگ جنگ جمل سفین دی وجہ تو ایک دوسرے دے کفر دے فتوے لگاندے نے لیکن اسی مشاجرہ تے صحابہ دے معامل وچ یعنی صحابہ نو گال منتا کٹن دے بارچ برا کہندے بارچ بلکل خاموش ہاں اسی کسے پارٹی نو صحابہ جو منتا برا نہیں کہاں گے خاموش رہاں گے اوہ انہ دی ذات معامل ہے جتو رب نے انہ نو معاف کر دیتا ہے رضی اللہ رب انہ راضی ہو گیا رب رضی ہو گئے نہیں تو میرے ویرو اس سواد تے اسی کسے زاکر کسے مولوی کسے بنوانے دی گر دے لگ کے کسے بھی پارٹی نو منتا برا نہیں کہاں گے ساڑھے بات تمام نبی کریم تے صحابہ نبی کریم دیا بیو محات المومنین نبی کریم دیا بیٹ تمام اہل بیعت قابل احترام نے اسی سارے دے سارے مغفور اللہ ہم نے و آخر دعوان الحمدللہ ربی اللہ